بسم اللہ الرحمن الرحیم مین جنہ ایوی نیو کی اوپر جو الیبرار سکوئر ہے اس سے ہم لوگ یہ بالکل ہمارے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سے ہم اس کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ الیبرار ایوی نیو اور الیبرار ایوی نیو سے جب ہم تھوڑا سا آگے چند فرلانگ کے فاصلے پہ جائیں گے تو ایوی نیو تھرٹی نائن سے ہم لوگ اوپر جائیں گے پریسن تھرٹی ایٹ کی طرف تو ویور جیے سامنے آپ کو ساری اس کی ڈیویلپن نظر آ رہی ہے جیسے کہ الیبرار سکوئر بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں ان کامنگ فیو منس انچالا ہے اس کی ڈیویلپن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے شکل کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے نکل آئے گی اور یہ جو میجر لینڈ مارکس ہوتے ہیں یہ انفیکٹ ان پریسنٹ کی ویلیو میں ایک ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہ ایویلپن نظر آ چکے ہیں اور اس ایویلپن نظر سے ہم لوگ اوپر جائیں گے جو پریسنٹ تھرٹی ایٹ ہے وہ بہت سٹیپ ہائٹ پہ ہے جب ہم جناہ ایویلپن نظر سے اوپر جاتے ہیں تو جو پہاڑی ہے یہ کافی انچی ہے اور یہ پیک پہ ہے اس کا جو پریسنٹ تھرٹی ایٹ کا جو کمرشل ایریا ہے اور اس کا جو مین ایریا ہے مین لینڈ کا جہاں پہ میجر لینڈ مارکس بھی اس کے ہیں پریسنٹ تھرٹی ایٹ کے وہ بلکل ہائٹر لوکیشن پہ ہے تو اس کے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ مشینری لگی ہوئی ہے اس کے ڈیویلپنٹ کنٹینیسلی ہو رہی ہے بہری ایٹ آن کر رہا ہے اس کی اور جن لوگوں نے یہاں پہ بکنگ کروای ہے یا جو پلات لیے ہیں ان کے لیے یہ خوش آئند بات ہے کہ اس کی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ اب کافی ریپیڈلی ہو رہی ہے اور تیز پیس کے ساتھ جا رہی ہے تو تاظرین ہم آپ کو آگے بھی مزید اس کا ویو کرمائیں گے جیسے ہم لوگ اس کی ہائٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو اس کے لیفٹ رائٹ اور اس کی جو آگے بہری ایٹ گرین کی طرف جو اس کا مین پریسنٹ کا حصہ ہے اس کی ڈیویلپنٹ بھی جاری ہو ساری ہے تو میرے ساتھ جعفر صاحب ہیں ان سے بھی اس پریسنٹ کے حوالے سے اپٹیٹ لیتے ہیں اور ان کا انیلیسز بھی لیتے ہیں کہ اس پریسنٹ کی کرنٹ ویلیو اور مارکٹ میں کیا صورتحال ہے اور جو کلائنٹ جو انویسٹر ہے جنہوں نے یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے چاہے وہ ریزیڈنشل پرپس کے لیے لی ہے یا پھر اپنے انویسمنٹ کے پرپس کے لیے لی ہے ان کو بھی وہ تھوڑا اپ ڈیٹ کریں تو جعفر صاحب آپ سر اسلام علیکم جیسا کہ ہم چڑھائی پہ چڑھ رہے ہیں کافی ہائٹ ہے کافی زیادہ یہ ہائٹ ہے تو آگے جیسے پہنچتے ہیں ہم اس کی جو سٹریٹس پہلے بھی ہم تقریباً کوئی دو ماہ پہلے اس کی جو ویڈیو ایک دے چکے ہیں اس وقت جو سٹریٹس ہی اس کی بن رہی تھی آج کل کیا سچویشن ہے کس طرح سے وہ ساری بتاتے ہیں کیونکہ ریٹ کافی نیچے ہوں ہیں ریٹ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں سٹریٹ وائز دیکھیں اور باقی ویڈیٹ بھی کرواتے ہیں جی ویور یہ آپ کے سامنے اس ایوینیو تھرٹی ایٹ پہ دیکھیں اس ایوینیو پہ جو سروس لین ہے اور اس کے جو فٹ پاتھ ہیں ان پہ سبب جو پیڈسٹیرین کے لیے جو ٹریکس ہیں ان پہ یہ کام جاری ہے اور اس کی اس ایوینیو کی جو ہائٹ تک جو ہے نا اس پہ لک وغیرہ اور جو کنکریٹ وغیرہ ڈال کے اس کو ریڈی کر دیا جیسے اس کے فٹ پاتھ پہ یہ آپ کو ٹف ٹائل نظر آ رہی ہے یہ رہ گئی ہے اس کے بعد جو سٹریٹس ہیں ان کے بیڈز بن چکے ہیں موسلی جو مین ایوینیو آگے جا رہا ہے اس کا تھرٹی ایٹ ایوینیو جو ٹو ورڈ تھرٹی نائن جائے گا وہ اس کے بھی بیڈ بن گئی ہے فٹ پاتھ پہ اس کی بیلنس لیول چیول ہو چکا ہوئے ہیں بٹ ابھی اس پہ انہوں نے لوگ وغیرہ نہیں ڈالی یہ ویور ہم لوگ بالکل ایگزیکٹ اس کی جو ہائٹل لوکیشن ہے جو پی پوائنٹ ہے پریسنٹ تھرٹی ایٹ کا جو کہ ایفل ٹاور کے سراؤنڈنگ میں ہے یہاں سے ایفل ٹاور کا ویو کر سکتے ہیں رفیس ٹیڈیم کے ویو کر سکتے ہیں بلکہ آل بوست اب بہریہ ٹاؤن کا جو ہے آپ لوگ جہاں سے کھڑے ہوکے تمام پریسنٹس کا ویو کر سکتے ہیں یہ بہت انٹرسیکشن ٹی بناتی ہے تو اس کی جو نیچے ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کے جو کمرشل کی پٹی نظر آئے گی جہاں پہ ابھی اس کی جو ہے ورکنگ جاری ہے اور اس کے تقریباً بیڈ شیٹ بن چکے ہوئے ہیں کمرشل پٹی کے بھی باقی ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اس کے آگے اس ایفینیو کو فالو کرتے ہوئے تھرٹی ایٹ کو اس کی جو آگے سب سٹریٹس ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کو کیمرو مین اگر دکھا سکے سورج کی روشنی سامنے ہے تو آپ کو اس کی ساری سٹریٹس کی نظر آ رہی ہے تو جعفر صاحب پلیز اس حالے سے آپ بھی اپنا جو ہے وہ ماہرانہ تجزیہ دیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے اور آگے فیوچر میں اس پرسنٹ سرٹی ایٹ کی مارکٹ ویلیو کیا ٹرینڈ کرنے والی ہے کیا اس کو انویسٹر جو ہیں جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کے لیے کیا ریکمینڈیشن ہے اور کیا سیٹیشن ہے جی ناظرین ایک تو سامنے آپ دیکھ رہے ہوں کہ علاوہ رار سکوائر جو کہ بہشیہ گرینز کی طرف چاہتی ہے وہاں سے آگے اپارٹمنٹ جو نیو ہاؤسنگ گورنمنٹ نیو ہاؤسنگ سکیم تھی میں خیال میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تو وہ بھی بنے ہوئے اچھا اس میں دیکھیں کہ فیاز بھائی کہ اس کے ریٹ کافی نکریز ہوئے تھے پہلے جیسے بکنگ ریٹ اس کے آس پاس جانی کوئی اٹھانوے لاکھ سے لے کر اس کی پرائزز جو اس ٹائم کھڑی ہے اٹھانوے لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ تک ہیں تو پہلے شروع میں بھی اس کی پرائزز تقریباً ایسی تھی ہے اور پھر بیچ میں اس کا ایک آیا کہ اس کی جو پرائزز تھی ایک کروڑ ستر لاکھ ایک کروڑ اسی لاکھ تک بھی اس کی جو پرائزز تھی پہنچی ہیں اور یہاں جو ہم یہاں آرہے ہیں جہاں گھوم رہے ہیں یہاں ایک کروڑ تیس مینیمم ایک کروڑ تیس لاکھ اس کی جو قیمت تھی وہ گئی ہوئی تھی اب اب پھر اس کی جو پرائزز ہیں وہ میکسیمم جو ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ تک اور مینیمم ایک کروڑ اس تک گئی ہوئی ہیں تو یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں یہ اس کا موسک اور پارک کا ایریا جو بن رہا ہے وارٹر ٹینک جو ہے وارٹر ٹینک وغیرہ میرے خال میں بند ہے اچھا اس کی ڈیویلمنٹ کے ساتھ اس کے جو ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ اس ریٹس میں اضافہ ہوگا اور کافی بہتری آئی گی ریٹس میں جب یہ چیزیں یہ ڈیویلمنٹ ہوں گی تو کافی سارا کوشش نہیں ہوگا اب یہ سٹریٹ بھائی سٹریٹ بھی میں دیکھوں کہ یہاں جو ریٹس ہیں وہ میکسیمم سے میکسیمم یہاں ایک کروڑ پچیس لاکھ ایک کروڑ تیس لاکھ تک یہاں ریٹ ہے وہ جو جنہ کے ساتھ نیچے ایک دو پٹی ہیں وہاں اس کے ریٹ جو کوئی ہوں گے ایک کروڑ چالیس لاکھ تک ہوں گے تو یہاں کا جو ریٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ تقریباً کوئی اٹھانوے لاکھ پچانوے لاکھ یہاں تک اس کی جو ڈیلز ہیں وہ چاہ رہی ہیں اور میکسیمم جو ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ تک چاہ رہی ہیں جیسے ڈیویلمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور پاسیبل ہے کہ جلدہ جلدہ اس کے ریٹ انکریز ہوگی اور تھوڑا میں اس کا مشروع بھی دینا چاہوں گا کلائنٹ کو دیکھیں یہ ایک ہزار گز ہے ہزار گز بہنج اٹھان کراچی میں شروع میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کی جو پرائزز تھی میکسیمم تین کروڑ اور تین کروڑ پلس سکتی ابھی بھی جو نیو ڈیلز آئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ریٹ ہے تو یہاں بھی تین کروڑ پلس کے جو ریٹ ہیں وہ چلے جانے ہیں اور ابھی آپ اگر ایک کروڑ کے آس پاس کی ڈیل یہاں لیتے ہیں تو ویڈن ون این ہاف ایر یا ٹو ایر وہ جو ریٹ ہوں گے کافی اس میں بھی اضافہ آ جائے گا یا پھر اپنے رہنے کے لیے آپ ابھی لیتے ہیں تو انڈ جوزر کے طور پر وہ سٹریٹس کٹی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پلات آپ کا کہاں بن رہا ہے وہ بھی آپ اس میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور لوکیشن وائز اس میں اور ڈیویلمنٹ کافی سپیڈ اپ ہے ڈیویلمنٹ پہلے ہم جو آ چکے ہیں ہوئے ہیں اسے کافی زیادہ جو ہے اس ٹائم بھی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے باقی ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کی سیوریج اور باقی جو روڈز ہیں تمام کی تمام سٹریٹس تو ہیں اس کے بیڈز بن چکے ہیں کنگریڈ ڈل چکا ہوئے ہیں جسٹ رولر وغیرہ بھی اوپر یہ دیکھیں اس نے بھی کام کر دیا ہے بس اب اس کے اوپر انہوں نے لوک وغیرہ اور فائنل جو کنکریٹ ڈالتے ہیں وہ ڈیویل گئی ہے اور اس کی جیسے جیسے جعفر صاحب نے بتایا ہے اس کے ڈیویلمنٹ جو ہے وہ جو فاسٹ پیس پہ ہے اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے جیسے سر نے اپنے ایکسپیرینس کی نوشنی میں بتایا ہے کہ فیوچر میں اس کی پرائیسز جو ہیں وہ اپریشیٹ ہوں گی کیونکہ تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ باقی پریسنٹ کی بر اس وقت یہ ایک ہائٹ پہ ہے یہ پریسنٹ اس کا اٹی نائنٹی پرسنٹ جو ایریا ہے جو سٹریٹ سے ہیں وہ تقریبا ہائٹڈ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادر پریسنٹ جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہے اور اس کی اگر ہم لوکیشن کی بات کریں ناظرین تو اس کے سامنے ہی آپ کو بہریہ گرین اور جیسا کہ جعور صاحب نے بھی آپ کو پہلے بتایا ہے ابراہر ایویو پہ جو ہے نیا ہاؤسنگ سکیم نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جس کے کافی سارے ٹاورز اور ان کے ڈیویلپنٹ ہو چکی ہوئی ہے تو دیکھیں کہ آپ سٹریٹ جتنی بھی آپ کی ہیں وہ ساری کی ساری جو سٹریٹس ہیں وہ بنی ہوئی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سٹریٹس ساری کچھی کی ہوئی ہیں ساتھ اس کے اس پہلے جب ہم نے چکل لگایا تھا اس کے جو فٹ پاٹ تھے یہ جو سیوریج کے پائپ سے لین سی وہ نہیں ڈیلیوی تھی وہ سارا کام ہو چکا ہوا ہے اب اس کی جو ہوگا نیکس جو کام ہوگا اس کے اوپر یہ میٹل ڈال دیں گے اور اس کے بعد پھر ڈیپیز بغیرہ لگانا اور یہ لگانا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد پوزیشن بغیرہ بھی اناؤنس کر دیں گے جیسے یہ سارا کام ہوتا ہے تو اس کے ریٹ اپریشیئٹ ہوں گے اور باقی رہنے کے لیے یہ لوکیشن بھی ہزار گز کی کافی آئیڈیل ہے پہلے بھی ہم آئیڈیا لگا رہے تھے کہ جب ریٹ ایک کروڑ اسی تک کافی سیلز پر چیز ایک سی چلی تھی مجھے جلد جلد یقین تھا کہ یہ دو کروڑ سے کراس کر جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہمیں دیکھنے میں ملا تھا اس کے ریٹ اتنے زیادہ پھر انکریز نہیں ہوئے تھے ابھی بھی ڈاؤن ہے لیکن اس میں اضافہ ہوگا جیسے پوزیشن وغیرہ یہ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کے ریٹ میں جو ہے وہ بہتری آئے گی یعنی منیمم سے منیمم یہ ڈیٹھ کروڑ تک یہ ڈیل جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے اور اوپر میکسیمم دو کروڑ کے درمیان یہ آگے ان فیوچر جو ہے جلدہ جل جا سکتی ہے اور باقی جو ابھی آپ سیل پرچیز کرنے کے حوالے سے آپ ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ ایک کروڑ تیس کے درمیان آرام سے اچھے جو پلوٹس ہیں وہ مل جائیں گے بقائدہ اس کے ساتھ کہ یہ کہاں بنتا ہے آپ اس کو وزیٹ بھی کر سکیں گے آپ کی لوکیشن کون سی بن رہی ہے وہ اس کو وزیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس ٹائم مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو ہے وہ آن گرانڈ ایگزسٹنس ہے اس وقت دوسری بات یہ بھی ہے جعفر صاحب کیونکہ اس کی ویلیو اپریشیٹ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی اس کی شکل نکل آئی اس پریسنڈ کی دوسری بات جائے اس کی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہے اور ایک اور چیز ہے کہ اس کے سامنے جو بہریہ گرین ہے اور وہ جو دوسرا نیا ہاؤسنگ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم جو ہے اس کا بھی ڈیفینلی ایمپیکٹ اس پہ ہو گا اس کی ڈیمانڈ پہ کیونکہ وہاں بھی بڑی تیزی سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اب وہ ویلاز موڈل ویلاز اور اس طرح کے بہریہ گرینز والوں نے ڈیویلپ کر دی ہیں تو وہاں بھی کلائنٹس کا اور انویسٹر کا بڑا ٹرینڈ ہے اگر اس مارکیٹ میں تیزی آتی ہے تو ڈیفینلی یہ جو ہے یہ اس کی بالکل لوکیشن اس کی سراؤنڈنگ میں ہے اور یہ تو بڑی پرائیم لوکیشن پہ ہے ایفل ٹاور اور سارے نیورفیس ٹیڈیم مارکٹ اور جو فیوچر میں آگے بہت ہی ویلیویبل پریسنٹس ہونے والے ہیں تو سو دیٹ یہ پریسنٹ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک اس کی ایمپارٹنس ہوگی فیوچر میں اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کی پرائیسز جو ہے نا وہ بہت پروبیبیلٹی ہے کہ یہ انشاءاللہ اس کی پرائیسز اپریشیٹ ہوں گی اور اور جو ہے ابھی آپ سر سر اب کچھ کہنا چاہ رہا ہے اچھا اسے دیکھیں کہ میں ڈیویلمنٹ دکھانا چاہ رہا تھا کہ سٹریٹ میں جیسے یہ ساری ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد میں بلکہ آگے سے لے کے چلتا ہوں کہ یہ روڈز وغیرہ جو ہیں وہ کچھی ساری کی جا رہی ہیں اس کے بعد کچھ بلکہ سٹریٹ میں دیکھ رہا ہوں سٹریٹ میں سٹریٹ ہی میں سارا کچھ جا رہا ہوں یہ آگے دیکھیں اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا تو یہاں اب سیورج کے پائپس وغیرہ اور فٹ پاتھ کے لیے یہ سارے اس کے جو ٹائلز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں تو جیسے جیسے یہ ہے ایس ایسا ڈیویلمنٹ ہوتی جا رہی ہے آئی تنک میری خیال میں کوئی آٹھ دس ماہ یا ایک سال مزید یہاں لگے گا تقریباً ایک سال تک مزید یہاں لگے گا اس کے بعد ہی یہ پوزیشن انانونس ہوگا یہ کام ہو رہا ہے لیکن اب بھی بھی کام جو اس کا ہے وہ باقی رہتا ہے ایک سال تک ہی پوزیشن جا کے انانونس ہوگا تو پرائزز کا یہی ہے کہ اس ٹائم تک آپ پرچیز کر سکتے ہیں یعنی پوسیبل ہے کہ اگلے ساتھ آٹھ مہینے تو اس کے ریٹ ایسے ہی رہے ہیں جیسے رہ رہے ہیں اس کے بعد ہی جا کے اپریشیٹ ہوں کیونکہ جب تک پوزیشن بغیرہ یہ چیز انانونس نہیں ہوگی اس وقت تک ریٹ میں اضافہ ایتران نہیں ہوگا تو پرچیزنگ ٹائم ہے میں یہی کہوں گا کہ ایک سال بعد جو سیلنگ ٹائم ہوگا اس کا جو ہوگا وہ سٹارٹ ہوگا ابھی جو بائنگ ٹائم ہے وہ بہت اچھا ہے تو آپ اس میں بائے لازمی کریں اور میں سٹریٹ پہ سٹریٹ جہاں تک بنی ہوئی تھی وہ میں آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں ساری جب سے بھی ایک سوال ہے میرا کہ اس میں جو جن لوگوں نے یہاں پہ پہلے ہی انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں اور کیا وہ لوگ اس کو ہولڈ کریں یا پھر اپنی اس کی کوئی مطلب ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا کے میں بڑی پرائیوٹ پروجیکس بڑے ڈیویلپ ہو رہے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ پہ اور اس طرح کی بڑی ڈیمانڈ اور مارکٹ ویلیو ہے تو ان کے لیے آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں جو لوگ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ ویو سے انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اب وہ کیا یہاں ہولڈ کریں یا شفٹ کریں کسی اور پرسنٹ پہ یا کسی اچھا دیکھیں اس میں دو طرح کے کلائنٹ ہیں ہم آہ کیونکہ میں یہاں سے جو شفٹ کروائے ہیں ابھی ابھی بھی ڈیلز ہماری ہوئی ہیں تو وہ گراؤنڈ فلوٹ کی طرف میں کروا رہا ہوں جی جی اگر گراؤنڈ کی طرف وہ موو کرنا چاہتے ہیں کوش ہے ان کے پاس کیش اماؤنٹ بھی ہے یہ پلوٹ پلس کیش اماؤنٹ وہ گراؤنڈ کی طرف موو کریں وہ بھی بیسٹ ڈیلز ہیں اور وہاں سے بھی کافی سارا کچھ اننگ ہو سکتی اگر جس کے پاس کیش فلو نہیں ہے اتنا اور اس کا یہاں پلوٹ ہے تو وہ رکھ سکتا ہے لیکن یہاں ریٹ اتنے زیادہ اپریشیٹ یعنی جیسے میں نے بتایا نا ڈیویلمنٹ دیکھے کہ نیکسٹ ون ایئر تک کوئی اس میں ریٹ بڑھنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تو اس کے بعد ہی جا کے اس کے چانسز نظر آئیں گے اب جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو میں کہوں گا کہ وہ لازمی موو ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرشل جو زونز ہیں شروع میں سٹارٹ میں تو وہاں لازمی موو ہوں اگر جس نے اپنے رہنے کے لئے لیے ہوئے وہ اپنے رکھیں لوکیشن بہت بہترین ہے اور کوئی اور بھی انڈ یوزر اگر اس کو ہزار گرز کا چاہیے پلات کیونکہ سٹارٹ میں تو بہت مہنگے ہیں یہاں اس کو ایک کروڑ ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ پندرہ لاکھ میں بہت اچھی ڈیل مل سکتی ہے ہزار گرز کا پلات لینا چاہتے ہیں وہ لے کے لازمی رکھ سکتا ہے یعنی انڈ یوزر مزید کوئی آنا چاہتا ہے وہ لے کے لازمی رکھے جس نے اپنا گھر بنانا ہے وہ لے کے رکھے جو انویسٹر حضرات ہیں وہ بے شک یہاں سے اپنا سیل کر کے کچھ اور پیسے ملا کے گرانڈ فلوٹ جو ہیں وہ لادمی لے لیں تو ان کے لئے وہ جو ہے وہ بہت اچھی ڈیل ہے جو جی ویورٹس یہ آج ہم نے آپ کو پریسنٹ 38 کے حوالے سے جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے اور جعفر صاحب نے اپنے ایک ماہرانہ جو ہے ایکسپرٹ اوپینین بھی دیا ہے کہ آپ لوگ کے ریکمینڈیشنز بھی دی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو ناظرین اسی طرح بی پیل کی ٹیم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے مختلف پریسنٹ کے حوالے سے اور خصوصاً ایسے پریسنٹ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہے گی آپ ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبرز پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے اس حوالے سے اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمیں نیکس تک کوئی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے لائیں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ